بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگوں کی بہت ہی پاپیلر ڈیمانڈ اور ریکویسٹ پہ ہم نے پھر سے حریم سنگل بھاری کو واپس بلا لیا ہے اور حریم نے لازٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ضرور دیکھیں بکوز اس میں انفرمیشن صرف خواتین کے لیے نہیں ہے مرد حضرات بھی اگر اس کو دیکھیں تو شاید ان کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ عورتیں کن مسائل سے گزرتی ہیں آج ہم بات کریں گے بریسٹ فیڈنگ کے میٹس اور ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو ہمیں کہیں جاتی ہیں جو لارے لگائے جاتے ہیں اور وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو آئیے ملتے ہیں لیکٹیشن کنسلٹنٹ لیکٹیشن ایکسپٹ ریم سے اس کو پورا کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کرتے ہیں اس کا پورا نام ہے وہ کیا ہے یہ لیکٹیشن کنسلٹنٹ بھی ہو سکتا ہے جو میرا سرٹیفکیشن ہے لیکٹیشن ایڈکیٹر کاؤنسلر یہ تین ورڈز تھے مجھے یاد ہم تو خیر یہی کہتے ہیں وہ دودھ پلانے میں ایکسپٹ ہے پھر ہم نے ریلائز گیا کہ یہ بات چاہی ہے تو یہ نہیں کہنی چاہیے نہیں بالکل کہیں میں تو I respond to all of these دودھ پلانے سکھاتی ہیں بچے کو بھی اور ماں کو بھی تو آپ پنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم تو لونٹے ہو گیا but you know it is an important thing to talk about اس وجہ سے نہیں ویورز کے زمانہ موڈرن ہو گیا ہے اور فضول اور وحیات باتیں چاہیے اس لئے کیونکہ چب تک ہم چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور میٹس اور کنفیوزن کو اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے تب تک ہم ہمارا اس طرف روجھان نہیں ہوگا بہت سے لوگ بچوں کو دودھ میٹس کی وجہ سے نہیں پلاتے یا پلاتے ہیں لیکن مزریبل ہوتے ہیں یا یہ بات accept کر لیتے کہ میرا تو بیڑا گھرک ہونا ہی ہے دودھ پلاتے رہے میں سوچا ہے میں سوچا ہے میں سوچا ہے اور یہ تمام میٹس بہت جڑ پکڑ چکے ہیں کسی بھی سوسائیٹی میں میں صرف ہماری سوسائیٹی کی بات نہیں کروں گی میں گلوبل ہی بات کروں گی کہ اس کے بارے میں دماغ میں یہی بیٹھ چکا ہے کہ اگر آپ دودھ پلائیں گے تو آپ کی تو حشر نکلے گا ہڈیاں رہ جائیں گی مجھے تو ہمیشہ ہی کہا ہے میری فرینڈ کہہ رہی تھی ہے کہتی ہے کہتی ہے تم نے اپنے دونوں بچوں کو حمزہ کو اور حسن کو سال سال سے زیادہ دھپلایا اور اب نور کو بھی پلا رہی ہو تمہاری تو ہڈیاں رہ جائیں گی تمہاری تو ہڈیاں بولیں گی میں نے کہا ہڈیاں بولیں گی ہڈیاں بولنا شروع ہو جائیں گی انٹرسنگ سی سی سینس ہے لیکن کچھ چیزوں کو آج ٹچپون کریں گے اور ویوری صاحب سے بھی یہ ریکویس کرنی ہے کہ فر ینگ مدرز جو بچوں کو دودھ پر لا رہی ہیں یا ایون جو گرینڈ مدرز ہیں یا مائیں ہیں ساسے ہیں جو تھوڑی سی ایڈوائیس یا ہیلپ چاہ رہی ہیں ایون فادرز یو ایون مور دن ویلکم کہ آپ سوال بھیجیں اور جب پھر میرے پاس آج کی ویڈیو کے پاس چھ ساتھ آٹھ سوال جمع ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہم نیکس ٹائم حریم سے کور کروا لیں گے آجاتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہسپتال میں یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے حسمزہ کی باری نہیں ہوا تھا прط حسن کی باری اور اسن پار نور کی بار بھی ہوا کیونکہ میرا سیزیرین ہوا تھا تو سیزیرین کے بعد میرے سے بی بی مجھے دیا ہی نہیں گیا آپ کو پطے کہ Nور کو میں نے چوبیس خنج کے بعد دیکھا تھا ان کا بی بی دے دیں بی بی دے دیں روی جا رہی ہوں اوپر سے جاگ رہی ہوں سو رہی ہوں اور طبیعت بھی خراب ہو رہی میں کیلئے میں نے فیڈ کرانے نہیں بچے وہ بچہ تو بھوکا رہ جائے گا اگر آپ سے دودھ پلوایا بھی تو دودھ آئے گا ہی یہ سب سے بڑی مت ہے سو ہوتا یہ ہے کہ جب ماں کے اندر سے پلسینٹا الگ ہوتا ہے آپ کی باڈی سے پلسینٹا وہ حصہ ہے آپ کی پریگننسی میں آپ کے یوترس کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے جو ایک جس سے بچہ آپ کی باڈی سے نیوٹریشن لے رہا ہوتا ہے خون کے ذریعے جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو پلسینٹا بھی ڈیلیور ہوتا ہے جب پلسینٹا ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں ہارمونز کا ایک سرج آتا ہے ایک ہائٹن ہوتے ہیں آپ کے ہارمونز اوپر جاتے ہیں لیولز جس کی وجہ سے دودھ کی سکریشن شروع ہوتی ہے دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دودھ جو ہے یہ ویسا سفید دودھ نہیں ہے جیسا ہمیں تیسرے یا چوتھے دن یا پانچویں دن آتا ہے یہ پتلا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا یلوش سا ہوگا یا اس کا دیکھنے میں یہ مختلف لگے گا اور یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے یہ اس کو کلوسٹرم کہا جاتا ہے جس کو ہم بولی کہتے ہیں گائے کی بولی جو ہوتی ہے بلکل یومن بولی اور جب مجھے ایکچولی پتا چلا تھا کہ یہ گائے کی بولی کیا چیز ہوتی ہے یہ ایکچولی اس کا کلوسٹرم ہوتا ہے میں 12-13 سال کی تھی میں اتنا روئی تھی میں اتنا روئی تھی اور میں نے آئندہ promise کر لیا تھا کہ میں آئندہ یہ نہیں کھاؤں گی یا یہ نہیں میں لوں گی اس پہ بچے کا حق ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جو بچے کی gut اور stomach کو تیار کرتی ہے اس کو کوٹ کر کے تاکہ وہ function کرنا شروع کرے اس کو liquid gold کہتے ہیں بلکل اور یہ بہت زیادہ quantity میں نہیں ہوتا کیوں اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ جو نیوبوم بیبی ہے پہلے ایک دو دن اس کے پیٹ کا سائیڈ وہ ہم بچپن میں مابل سے کھیلتے تھے نا کنچے اس کے سائز کا ہوتا ہے اتنا سا پیٹ ہوتا ہے تو جو چند پترے آرہے ہوتے ہیں اگر آپ ہر دو گھنٹے پہ وہ ایک ٹی سپون بھی دودھ نکال رہے ہیں تو وہ بھی بچے کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے ہر بچہ مائلڈ لیول آف جانڈیس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک پروسس ہے پورا پوڈی کا اس کا خون چینج ہو رہا ہوتا ہے ماں کا خون نکل رہا ہوتا ہے اس کا اپنا خون جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے مائلڈ جانڈیس سب بچوں کو تا ہے کلاوسترم اس کو ختم کرتا ہے کلاوسترم اس کی گٹ اور اس کی سٹمکس کو سٹرینثن کرتا ہے کہ وہ کام صحیح سے کرنا شروع کریں کلاوسترم اس کے سارے پروسسسس جو ہے وہ ان کو تیار کرتا ہے کہ وہ اب موں کے ذریعے کھانا لینا شروع کریں اور ابزورب کرنا شروع کریں لیکن کریں کیا نہیں دیتے بچہ نہیں دیتے یہی بات ہے اسی وجہ سے میں جو مائل میرے پاس اور میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ یہ دیسیزنز اور یہ کانورسیشن جو ہے یہ پریگننسی میں ہونے کی ضرورت ہے یہ انڈیسٹانڈنگ اور اس کے اوپر ایڈوکیشن انفرچنیٹلی برث لاسٹس ون دے ٹھیک ہے آپ کا پریگننسی لاسٹس نائن منس یوزیلی ہم بریس فیڈ کروانا چاہتے ہیں کم از کم بھی دو سال بہی ایک بی 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 بھی تو تیار کر کے جاتے ہیں پہلے سے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی میں نے تو خیر یہ بات خیر اب تو اب تو بس ہی ہو گئی ہے پچے پیدا کر لیا تو میں یہی کہتی ہوں کہ if it was my sister or anyone else میں پھر یہی انکاریج next time کرتی کہ آپ بچہ وہیں پہ پیدا کریں جہاں پہ بچہ آپ کو فوراں دے دیتے ہیں بلکل اور یہاں سے پہلے بات کر کے رکھیں کہ مجھے چاہیے بڑی خواتین نہیں بھی مانگتی وہ کہتے ہیں کہ پلیز ابھی میرا آپریشن ہوئے مجھے بچہ نہیں چاہیے مجھے بچہ نہیں چاہیے نہیں again that is اسی لیے education needs to begin in pregnancy ان کو پریگننسی میں یہ چیزیں سیکھنا شروع کرنی ہے کہ کیا طریقے ہیں کس طرح سے اور اگر آپ کی early initiation اچھی ہو جائے گی تو آپ کا آگے کا process وہ بہت سہل ہو جاتا ہے so یعنی کہ اگر آپ نے دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو یہ آپ نے decision لیا ہوا ہے تو پھر آپ فوراں ہی بچے کو پہلے گھنٹے کے اندر بلکل اور میرا بھی سیکشن ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن ایک گھنٹے کے اندر اندر بچے میرے پاس تھا ٹھیک ہے اور مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کیونکہ میں نے تو اس وقت lactation نہیں پڑھا تھا آپ نے کہاں پہ بچے پیدا کیا تھا کراچی کراچی میں ہاں لیکن یہ کہ frankly speaking this hospital میں میں تھی they were very good with this ٹھیک ہے وہ بہت اچھا hospital تھا اچھا حمزہ بھی بائدوے کراچی میں انہوں نے کہا ابھی تو اس کا operation ہوا ہے آپ نے بچے پکڑھا تھی انہوں نے کہا نہیں فوراں دودھ پلائیں فوراں دودھ پلائیں فوراں دودھ پلائیں کیونکہ بچے جیسے میں نے مطلب پہلے بھی میرا خیال ہے میری آپ سے بات ہوئی تھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتا تو وہ 8 سے 12 آپ کے reflexes لے کے پیدا ہوتا ہے جو اس کو breastfeeding میں مدد کرتا ہے بار بار وہ ہی ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے رہے ہم اس کو دیکھتے رہے ہم اس کی زبان پھر پھر نکلی ہے this is a this is a breastfeeding reflex this is one of the many reflexes جو بچے کو مدد کرتا ہے successful breastfeeding جو normal procedure ہے جو nature سے ڈوائز ہوا ہے وہ یہ کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کو ماں کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا جائے اور وہ اس کا یہ کونیا چلانے کا یہ بھی ایک reflex ہے تو وہ خود کر کے کو اس میں intervene کرتے ہیں جب ہم وہ نہیں ہونے دیتے بچے کو فوراں لے گئے ساسوف کیا وزن کیا نرسری میں لے گئے ادھر کر دیا ادھر کر دیا جب وہ کرتے ہیں تو وہ ڈسرپٹ ہوتا ہے یہ ہم غلط کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے so بے شک آپ کا hospital اگر I can understand کہ پاکستان میں hospitals نہیں ہیں baby friendly اگر وہ نہیں کراتے belly crawl یا نہیں گھنٹے کے لیے آپ کے اوپر بچہ چھوڑتے کم از کم یہ ضرور پوش کیجے کہ وہ ساسوف کر کے سب کچھ کر کے اس کے بعد بچے کو آپ کے پاس ضرور دیں پہلے گھنٹے میں دوسری بات جو عورتیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کا figure خراب ہو جاتا ہے ایک یہ بات ہے کیا figure خراب ہوتا ہے دیکھیں جی اگر ہم بچہ ویسے بیدا کر کے میں ویسی نہیں رہی حریم جیسی میں بس یہ کہنا چاہوں گی for the record the thing is دیکھیں جو آپ ساگنیس کی اگر بات کرتے ہیں کہ آپ کے breast جو ہیں وہ ساگی ہو جاتے ہیں وہ breastfeeding سے نہیں ہوتے وہ pregnancy سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ والا جو مرحلہ ہے وہ آپ پرگننسی میں پورا کر چکے ہیں مطلب میں نے مطلب میں یہ on the record بات کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو تین سال دودھ پلائیا ماشا اللہ کیونکہ میں اس view point سے کہ جب تک وہ self wean نہیں کرے گی جب تک وہ خود نہیں چھوڑے گی میں نہیں رکھو ماشا اللہ بری پیاری پہتے ہیں اس نے خود اور یہ نہیں کہ تین سال تک میں ہر دو ہنٹے بے اس کو پھلاتی تھی ٹھیک ہے آخری سال رات کو ہی بچہ مانگتا ہے آخری سال وہ رات کو پیری ہوتی تھی یا دن میں ایک دفعہ چوت لگ گئی کچھ ہو گیا 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 تو ہممہ چاہیے والی چیز that's about it لیکن میں مطلب اس کے بعد آپ کی body واپس آنی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے it's just that some people again وہ وزن کی بھی جو ہم بات کریں ایک یہ ہے اور دوسری بات جو بار مٹی اترتے ایسے ویٹ ویٹ چاڑ کے بیٹھا ہوا ہے اوپر کے میں نے نہیں اترنا کر لو جو کرنا الحمدللہ ہم لوگ انسان ہیں اللہ کا شکر ہم سائبورگ نہیں ہیں ہم کوئی ایک فرمے میں بنے وے سارے جو ہیں وہ کمپیوٹر سے نکلے وے بی بی سوپر موڈلز اور یہ جو باہر کی سیلیبرٹیز ہوتی ہیں بلکہ پاکستان ہر بڑھنے کا جسم فرق ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ ایک چیز جو ہمارے ہم بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے نا ماں کے ساتھ کیونکہ میں کام کرتی ہوں اور ماں بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں وہ اپنا کھانا روکنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی بچہ نکلا ہے ساتھ ہی کھانے کے اوپر مشکل پڑ جاتے ہیں یہ نہ کھاؤں وہ کھالوں وہ نہ کھالوں یہ کھالوں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خاص طور پر جب آپ کا جسم جو ہے ایک بچے کو نریش کر رہا ہے اس وقت جب آپ اپنا کھانا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کی بوڈی جتنا کھانا دے رہے چاہے دن میں ایک دفع دے رہے وہ اس کو یوں پکڑ لے گا اور وہ اور زیادہ پیک آن کرنا شروع کر دے گا اس لیے بہتر ہے آپ اپنی بھوک سے کھائیے آپ جنک مت کھائیے آپ بیکری کی چیزیں مت کھائیے آپ وقت سے کھائیں تاکہ حوکہ نہ چڑے وقت سے کھائیں ہر دو دو گھنٹے پہ کھائیں تھوڑی سی کوئی چیز ڈالیں پنجیری کھائیں پنجیری is so good for you میں اب یہی پوچھنے لگی تھی وہاں پنجیری is amazing for you پنجیری آپ ہر دو گھنٹے پہ دو چمچ کھالیں ہر دادا کے لوگ کھالیں ہر روز ہمزہ کی بھاری کیونکہ کسی نے کہا کہ پنجیری کھائیں بچے کو دودھ پر آتے بہت اچھا تھا ہے بچے کے لیے بھی ماں کے لیے یہ نہیں کسی نے بچے کے لیے دو دو چمچ کھائیں اللہ کی تیزماری انتہا کھالیں میرے لیے کراچی میں وہ سونی سوٹ سوٹا تھا وہاں سے میں اور دوسرے دینے ایک کلو مانگواتی تھی اللہ معافی دے تو بہت بڑھا ہی تجھے پاغل ہونا مکتا آپ اپنا کھانا جے وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈ کریں کہ آپ اپنے تین میلز اچھے کھائیں ٹھیک ہے صبح میں جیسے آپ ناشتہ کر رہے ہیں اس کے دو گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کھالیں ٹھیک ہے اگر بچہ کلسٹر فیڈ کر رہا ہے again another thing کہ ایک ایج آتی ہے بچے کی after birth جسے آپ وہ بہت زیادہ زیادہ دودھ مانگنے لگتا ہے جس سے ماں پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا دودھ پورا نہیں پڑھا پورا نہیں پڑھا اور دوسری بات کم لیا اور تھوڑا مطلب میرا تو خیر یہ ایک issue میں نور کے ساتھ فیس کرتی ہوں کہ وہ ایک ڈے ڈاؤنس پی لے تھی کیونکہ میں ایکسپریس بھی کرتی ہوں ایک ڈے ڈاؤنس پی سو گئی پھرا دکھا دے بات اٹھوڑا دوٹھی پھر ایک ڈاؤنس پی پھر بے ہوش ہو گئی پھرا داؤنس پی پھر بے ہوش ہو گئی پھر بے ہوش ہو گئی پھر بی بی پی لے تیری میربانی تو یہ clustر feeding ہوتی ہے یا the thing is دیکھو clustر feeding basically جو naturally exist کرتی ہے وہ ماں کا دودھ بڑھانے کیلئے کیونکہ وہ ماں کو stimulate کرتا ہے بچہ جب وہ directly پی رہا ہوتا ہے کیلئے وہ express milk میں وہ چیز نہیں ہوتی لیکن یہ جو exist کہ بچے کا growth spurt آنے والا ہے بچہ بڑا ہونے والا ہے آہ so وہ آپ کی body کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے جب وہ he's a bigger baby اور she's a bigger baby تو آپ کی body جو وہ اتنا دودھ بنا رہی ہو کہ اس کو پورا پڑے کیلئے جب آپ اس کو انٹروین کرتے کہ میرا دودھ کم پڑھ رہا ہے تو میں بوتل دے دوں کیلئے بوتل دینے سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا لچ ہوتا ہے وہ آپ کا breast ریجیکٹ کر سکتا ہے بچہ کسی بھی وقت دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی body کو جو stimulation ملنی ہے وہ بوتل کو مل جاتی ہے تو آپ کو تو وہ stimulation پہنچی نہیں آپ کا supply اتنا بڑھتا نہیں ہے جتنی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری ماں کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دودھ پورا نہیں پڑھ رہا ہاں اب یہاں پہ ایک سوال آگیا ہے میں کہیں پڑھ ہوتی ہیں controlled studies پہ اتنے لوگوں کو کیا یہ average نکلا number ٹھیک ہے کہتے ہیں 500 calories آپ burn کرتے ہیں per day ٹھیک ہے when you're nursing a baby ٹھیک ہے yes yes it can be higher it can be lower اور بات یہ ہے کہ کھا جتنا اب کھا اور اس سے زیادہ رہے ہیں اگر 3000 calories کھا رہے ہیں 500 burn بھی کر رہے ہیں تو اچھا so basically weight loss and weight gain یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان کے اوپر depend کرتے ہیں انسان پہ depend کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کتنی intelligently کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر نہ fixate ہو جائیں کہ کم از کم تین سے چار لٹر پانی پینا ایک ماں کے لئے بہت ضروری ہے جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے بھائی میری تو مجھے تو بہت زیادہ افسوس اس بات پہ ہوا پیشتے میں ایک تصویر لگائی تو لڑکی نے نیچے لکھا کہتی ہے آپ کیسے آپ نے اتنا ویٹ لوس کر رہی میں پرانی اپنی تصویر لگائی تھی دو سال پرانی کے سال پرانی کہتی اتنا ویٹ آپ نے کیسے لوس کر رہی میں بیوی کو فیڈ کر رہی ہوں اور میرا تو کبھی دو پاؤنڈ زیادہ ہوا ہوتا ہے کبھی باڈی میں آج بھی مجھے سویلنگ ہوئی بھی میں نے آپ کو بتایا مجھے کچھ ایلرژی ایشیوز ہو رہے ہیں آج کل بات یہ دو ڈھائی مہینے کی بچی پیدا کرنے کے بعد یہ expect کرنا کہ آپ بلکل پتلے ہو جائیں گے یہ ہماری society کا بھی ظلم ہے ہمارے اوپر یہ بہت غلط بات ہے یہ expect کرنا اور اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ اس expectation کو میٹ کرنے کے لئے پھر عورتیں اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں وہ اپنا کھانا روک رہی ہیں وہ اپنی چیزیں یہ کر رہی ہیں کوئی یہ ڈائیٹ کوئی وہ ڈائیٹ اس میں آپ کی supply بھی effect ہوتی ہے اچھا ہڈیاں رہ جاتی ہیں یہ بھی ایک بات میں نے بہت زیادہ سنی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں نا ان کی تو ہڈیاں رہ جاتی ہیں آگے جا کے ان کو بڑے مسائل ہوتے آسٹیوپروسس ہو جاتا آرثریٹس ہو جاتا تو یار اگر یہ باڈی کی ایک نیٹرل چیز ہے تو اللہ تعالی یہ نہیں ہمارے لئے چاہتے ہوں گے کہ ہم لوگ 40 45 سال یا 60 سال کی عمر پر جا کے ہماری ہڈیاں رہے جائیں نہیں بالکل ادھر غلط اس طرح کا کام ہوتا ہے آپ کی باڈی میں بریس فیڈنگ سے یا whatever it's just that ہمیں یہ چیز ہم مکس کرتے ہیں پریگننسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی میں جو بچہ اندر ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ آپ کی ہڈیوں سے بھی کھے لے گا اگر آپ کھائیں پییں نہیں وہ ٹھیک ملٹی ویٹیمنز گہی ہیں ملٹی ویٹیمنز الگ ہوتی ہیں اور آپ کی کالشیم اور ویٹیمن دی الگ ہوتا ہے بہت دفعہ یہ بھی مسکنسپشن آتا ہے کہ مائے ویٹیمن دی کالشیم کھا رہی ہوتی ہیں ہم نے ملٹی ویٹیمن کھا لیا ملٹی ویٹیمن بالکل الگ ہے اور وہ ملٹی ویٹیمن آپ کو تب تک کھانی ہے جب تک آپ اپنے بچے کو فیڈ کر رہے ہیں it is very important کہ آپ ملٹی ویٹیمن اور وہ کالشیم ویٹیمن دی continue کریں بالکل خیل اگر آپ چیزیں کریں اور آپ کی باڈی is designed to do this جیسے آپ نے کہا کہ ایک عورت کی باڈی جو ہے وہ اس کام کے لیے بنی فائنل جو ایک بات اس کے بعد ہم آج کی ویڈیو کو close کریں گے ہمارے یہاں ماں کا دودھ پلانا اتنا مشکل کر دیا ہے ہر وقت مہمان آتے ہیں زیادہ تر جو گھر ہوتے ہیں ان کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آجائے ملنے کے لیے اور بچے کو دودھ پلانے کا وقت ہو تو بچے کو پھر دودھ پلایا نہیں جا سکتا پہلے چالیس دن جو ہم نے سنا تھا کہ بچے کو اور ماں کو لیدہ رکھنا چاہیے ان چالیس کیا دن پہلے تین مہمان ہیتنے آرہے ہوتے کوویڈ کی وجہ سے کچھ بچ بچ ہو گیا لوگوں کا لیکن جنرلی دودھ نہیں پلا پاتی کیونکہ ہر وقت کوئی آیا ہوتا ہے اور اگر بچے کا مامو آیا ہوا ہے یا اگر چلے نوٹ مامو ہو تو پھر بڑا کلوس ریلیشن کوئی مرد آیا ہو کوئی ریلیٹیو اس طرح کیا آئے تو آپ نئی بچے کو سب کے اور ہر بندہ نہیں کمفٹیبل ہوتا بلکل نہیں کمفٹیبل لوگوں کے سامنے بچے کو فیڈ کرانے گھورے کرتے ہیں میں نہیں ہوں کمفٹیبل تو ہم مشکل نہیں بنا دیتے فیڈ کرانا بچے ہم بہت مشکل بنا دیتے اور اس کے بارے میں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بریس فیڈ صرف ماں کی رسپانس بلیٹی نہیں ہے کہ بریس فیڈ ایک ٹیم ورک ہے وہ پورے خاندان کو یہ معلوم ہونا چاہیے باپ کو سسرال میں رہ رہی ہیں تو باقی لوگوں کو گھر میں جوائنٹ فیملی اگر ہے سب کو اس بات کا حساب میری جیسے لڑکی کے گھر بھی جس دن میں گھر گئی پہنچی ہوں ہسپیٹل سے اس کے اگلے دن سے میمانوں کی ٹرین لگ دی تھی ٹھیک لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ میرے ماں باپ یا میرے شوہر ان کو اس بات کی انڈرسٹانڈنگ تھی there were a lot of time جب میں نکل ہی نہیں پاتی تھی اور لوگ بچے سے یا مجھ سے ملے بغیر بھی چلے جاتے یہ اس پار میں فیصل کو بہت credit دوں گی فیصل کہہ دیتا تھا کہ ضرور آئیں a lot of time اس پار کوویڈ ڈیز لوگ بہت کام آئیں لیکن جو بہت قریبی لوگ کیونکہ بچہ سوتا تو ماں کو بھی تب سونا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے ہمیں پہلے چالیس دن کا چھلے کا concept وہ جیسے تھا ہم اگر اسی پہ چلے جائیں تو اسی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ماں کو ثوڑا سکون کی زورت ہے پہلا ایک ہفتے سے دس دن تک کا تو ٹائم میں یوزیلی ماں کو یہ کہتی ہوں کہ بشک تم لوگ رات کو دن کو بس بچے کے ساتھ راؤ بچہ تمہارے ساتھ لگاو ٹیک لگاؤ آرام سے پیچھے کشن رکھو گھر کے سارے تک یہ مل ٹھیک کوئی اور سنبھال لے دو چار دن کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جس طرح میرا ایک چودہ سال کا بچہ اس کے علاوہ میرا ایک چاہ فور یئرز کا حسن تو حسن بھی ٹائم مانگتا تھا حمزہ بھی آتا تھا کہ ماما یہ ماما وہ you have to have people around you بالکل جیسے کہ اس پہ شوہر کا بہت حد حمزہ حسن کی باری فیصل نے نہیں میری اس طرح سے سپورٹ کر پیا اس کو خود بھی سمجھ جائی کہ کیا ہو رہا ہے اور میں بہت سویر پوسپارٹم دیپریشن میں گئی اس پار پوسپارٹم دیپریشن نے ہٹ کیا ابھی بھی تھوڑی بہت ہے لیکن پہلے سے بہت 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 ہے میرے ساتھ سپورٹ بہت ہے نہیں ماشاءاللہ میری تو ایک بیٹی ہے میں زیادہ ایڈوینچر نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ سپورٹ تھی اس کے باوجود میرا پوسپارٹم دیپریشن بہت بہت برا تھا ٹھیک ہے اگر میں imagine بھی نہیں کر سکتی میرا پوسپارٹم دیپریشن کتنا اور برا ہوتا اگر یہ سپورٹ بھی نہ ہوتی ٹھیک ہے اس میں جو والد ہیں جو بچوں کے باپ ہیں میں بہت زیادہ اس چیز میں آئی وڈ لیکھ ریچ آؤ ٹو لیم کہ آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس پورے سیچویشن میں بکیز ماں نے ایک کام پہ فوکس کرنا باکی ساری چیزوں کو اور سوشلی اس چیز کو مینج کرنا آپ کی زمیداری ہے کسی وجہ سے جب آپ قرآن شریف میں بھی پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کا ملا جلا ڈیسیزن ہے کہ بچے کو بری سفیڈ کرنا ہے تو وہاں پہ یہ رول ہے جو باپ نے پلے کرنا ہے اس وجہ سے آپ کو سی ملتی ہے اس چیز میں کہ اگر آپ کا مل کے ڈیسیزن ہوگا بات یہ ہے کہ میرے خیال سے میری ناکستی رائے یہ ہے اور ایک کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیزن ایک عورت کا اور میکسیمم اگر سیکنڈ کوئی بندہ انوالف کریں تو وہ باپ ساتھ میں انوالف ہوگے اس ڈیسیزن کا حصہ بنائے بچے کو اپنا دودھ پلانا جب عورت نے اور پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو نون سائنٹیفک بیوک فانا دکیا نوسی باتیں ہمیں نکل آنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے اس جرنی کو کمفٹیبل بنانا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ لیکٹیشن ایکسپرک لیکٹیشن کنسلٹن اب کچھ ہمارے مولک میں بھی نظر آنے شروع ہو گئے ابھی تک تو خیر کہ مجھے نظر آئیے تو مجھے پکڑ لیا کہ ہمیں تھوڑا سا guide کریں آپ سے رابتہ کیسے کریں ہمارے جس ویویورز دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک کے اوپر ایک support گروپ ہے لیکٹ نیشن کے نام سے لیکٹ نیشن اور وہاں پہ آجائیے اس کا پیج بھی ہے وہاں پہ انبوکس کر دیجئے میرے نام کو سرچ کر لیجئے مجھے دیریکٹ لی سرچ کر لیجئے میں کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے کوئی چھوٹا سا question ہوتا ہے تو میں ویسے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اگر consult بک کروانا ہے تو اس کے لیے آپ گروپ میں آجائیے وہاں پہ لنکس وغیرہ شیئر ہیں تو وہاں سے آپ online session بک کروا سکتے ہیں very soon میں اپنے clinical hours in person بھی شروع رہی ہوں لیکن وہ unfortunately صرف Lahore میں سکیں گے but for everyone میرے میرے clients پوری دنیا میں ہیں سو آپ دنیا میں بھی ہیں سوال پوچھیں گے آپ بتائیں گے بریس فیڈنگ سے ریلیٹیڈ پوس بارٹم ڈپریشن سے بھی ریلیٹی مطلب لیکٹیشن اور اس کے ارد کے جو بہت سے مسائل ہیں آپ ان سے ریلیٹیڈ سوال پوچھے گا ہم نیکس ٹائم پیر عریم کو بلا کے ان سوالوں کے جواب دیں گے اور یہی آپ سے ریکویس کروں گے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ جو فورم ہے یوٹیوب کا جو میں نے کریئیٹ کیا تھا اسی لئے کریئیٹ کیا تھا کہ حریم جیسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں جو بڑے ٹف کچھ فیزیکل پرابلم سے گزری IVF سے بچہ کنسیف کیا اس فورم کو بنانے کا ریزن ہی یہ تھا کہ ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں جو کچھ پوزیٹیو کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں ہمارے ملک میں جو باہر کے ممالک میں تو بڑی کومن ہے لیکن یہاں پر نہیں ہو پاتی حریم کا بہت شکریہ and best of luck to her Lact Nation کے نام سے پیج ہے فیس بک کا اس پر ان سے ضرور رابطہ کیجئے اور follow بھی کیجئے اور اس ویڈیو پر ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے خدا حافظ موسیقی